جس دن سے مجھے یہ پتا چلا کہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے میں نے لوگوں کے سامنے رونا چھوڑ دیا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو وہ خود لوٹ آئیں گے مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پشتاوے سے لوٹتے ہیں جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پشتاوے میں روئے گا جب آپ کو کوئی مشکل آتی ہے نا تو پتا ہے آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ سے بات کرنے کی اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کتنی تکلیف میں ہیں آپ اسے بات کر لینا اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتار دے گا اسے کہیں کہ اللہ میرے لئے آسانی کر دیں دعا کریں اسے کہیں کہ میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی بس آپ کا ساتھ ہونا ہی میرے لئے کافی ہے جب چیزیں اپنے کنٹرول میں نہ رہیں اور کچھ سمجھ نہ آئے کوئی راستہ نہ نظر آئے تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے شاید اللہ اس انسان کے دل میں نرمی ڈال دے اور وہ آپ کے پاس واپس لوٹ آئے تو جب بھی دل بھر آئے جب کوئی پریشانی ہو کسی سے کچھ مت کہو چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ اور پھر سجدے میں سر کو رکھ کر اللہ سے باتیں کرو کہ اللہ جی میں پریشان ہوں ختم کر دو نہ یہ پریشانی یقین جانو اس طرح سے اگر اللہ سے باتیں کیا کرو گی نہ تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے دلے لے لے گا اور تمہاری ہر دعا سن لے جائے گی سب سے الگ ہو کر انسان پھر بھی سکون سے جی سکتا ہے مگر اللہ سے دور ہو کر صرف بے جینی اور مشکلیں ہی ملتی ہیں گوگل سے دنیا کے سارے راستے مل سکتے ہیں لیکن اللہ کی قسم جنت کا راستہ صرف قرآن پاک سے ہی ملے گا تمہاری تکالیف اس لئے ختم نہیں ہو رہی کیونکہ تم نے اپنی انگلی اس دروازے میں بھسائی ہوئی ہے جس کا دروازہ اللہ نے بند کر رکھا ہوا ہے اور تم اس کی مسئلہتوں کو آج تک نہیں سمجھ سکے کیونکہ وہ تمہیں درد نہیں دے رہا بلکہ درد سے بچا رہا ہے جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی اکیلے نہیں ہوتے اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لئے بند کرتا ہے کیونکہ وہ راستے ہمارے لئے بہتر نہیں ہوتے مچورٹی کا ایک لیول یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ وضاحت دینا چھوڑ دیتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں بحث نہیں کرتے اگر آپ کو کوئی برا بھلا بھی کہتے تو یہ کہہ کر مسکرا کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ییس آئی ایم اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سچ میں ویسے ہی ہوتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ وہ بات آپ کے لئے اہمیت ہی نہیں رکھتی لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو زلیل کر کے رکھ دیں گے اللہ کے پیچھے بھاگو وہ تمہیں گرنے سے پہلے ہی تھام لے گا پھر تمہارا مایوس ہونا تو بندہ ہی نہیں جو چونٹی کی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے تو تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے آہو پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے وہ زسکی جو زبان سے نکل کر بھی کان تک پہنچ نہیں پاتی وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے اللہ کو چھوڑ دوگے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی جہاں اتنا سبر کیا ہے وہاں تھوڑا سبر اور سہی پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا غم نہ کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے ایک ہار پر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہم کنار کیا ہے اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شہ پہ قادر ہے جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو کسرت سے دعا مانگا کریں اللہ ہر ایک کی سنتا ہے وہ آپ کی بھی سنے گا وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے پناہی دیتا ہے ہدایت پانے کی لازمی شرط ہدایت کا طلبکار ہونا ہے اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز بغیر طلب کے نہیں ملا کرتی اللہ فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے چن کر اپنا بنا لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ آپ کی منصوبہ بندی کو تب توڑتا ہے جب آپ کی منصوبہ بندی آپ کو توڑنے والی ہو جب معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہو تب اللہ اور معاملے کی ترمیان سے نکل جایا کرو جب اللہ کسی کو مشکل سے نکالنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسا راستہ بناتا ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے ہزاروں سوچے الچھا دیتی ہیں مگر ایک سجدہ سوچھا دیتا ہے سب اللہ پاک فرماتے ہیں اے بندے کتنا بھی چینہ مشکل ہو تو رحم مانگ خوصلہ مانگ لیکن اپنے لیے موت یا عذاب نہ مانگ ایسا وہ کرتے ہیں جنہیں مجھ پر یقین نہیں میں تو پتھر میں بھی کیڑے کی مدد کرتا ہوں تو تو پھر انسان ہے جب دلوں سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی ضرورت تو اللہ کی تھی جو ہمیشہ ساتھ تھا اور ہمیشہ رہے گا اللہ اصلیت دکھاتا ہے ہر چیز کی ہر تعلق کی ہر محبت کی اور ہر انسان کی سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے اب بتا تیرا میرے سوا اور کون ہے پھر جب تم اس کو دن کے اجالوں میں ٹھونڈ نہیں پاتے ہو تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ میری جانب میں منتظر ہوں تمہاری واپسی کا تمہاری آواز کا تمہاری دعا کا تمہاری غرض کا اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں واضح راستے بتائے ہیں گھاٹے کے سو دے تو ہم خود کرتے ہیں سجدوں میں سرکوشیاں کرنا سی چاہو یہ تو لکھ دیا گیا نا کہ خوشی کے ساتھ غم جوڑ دیے گئے بات اتنی سی ہے کہ اگر آسمان والے کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا تو آنسو بہا کر سکون مل جائے گا اور اگر آسمان والے سے ہی تعلق خراب ہوا تو دل بھی بوجل آنسو بھی بوجل اور زمین بھی بوجل ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بوری ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے اللہ ہمیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکے ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے دعا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے جب تمہیں لگے کہ اب نہ آگے بڑھ سکتے ہو اور نہ واپس پلٹ سکتے ہو تو اللہ کی جانے بھاگ جانا دور تک وہاں تک جہاں پہ تم اسے چھوڑ کر اسے اتنا دور نکل آئے تھے جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے وہ جو کن فیا کون کا مالک ہے ایک وہی یہ مصیبت ڈال سکتا ہے زندگی میں طوفان کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ پتا چل سکے کون آپ کا ہاتھ تھام کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جوڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی جب کوئی کہتا ہے مجھے زندگی نے یہ سکھایا ہے تو یقین کریں اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جیئے اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ